امی اپنا پتا یا الہی امی اپنا پتا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے مغفرت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلا آلہ وصحبیہی وبارک واصل اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر مسلمان مرد و عرد پر فرض ہے اور ایمان والوں اور ایمان والیوں کو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی وہ باتیں جو اللہ کی محبت کا سبب بنتی ہیں وہ کونسی آج آپ کو تین باتیں انشاءاللہ ارز کروں گا اور وہ تین باتیں جو اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بنتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ارز کرنے کی سعادت حاصل کروں گا حضرت سیدنا مقحول رحمت اللہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں اللہ کی محبت کا باعث ہیں نمبر ایک کم کھانا نمبر دو کم سونا نمبر تین کم گفتگو کرنا اور تین باتیں اللہ پاک کی ناراضی کا باعث بنتی ہیں وہ کونسی ہیں نمبر ایک زیادہ کھانا نمبر دو زیادہ باتیں کرنا نمبر تین زیادہ سونا تو جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ پاک کی محبت نصیب ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے کم کھانا چاہیے اسے کیا کرنا چاہیے اسے کم بولنا چاہیے اور کم سونا چاہیے اور یاد رکھئے کہ ہمارا جو پیٹ ہے نا یہ بھی ایک برطن اور جتنے بھی برطن ہیں نا ان برطنوں میں سب سے برا برطن جو ہے وہ پیٹ جی ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سننہ بن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو انچاس ڈبل تری فور نائن فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برطن نہیں بھرتا انسان کے لیے چند لقمیں کافی ہیں جو اس کی پیچ کو یعنی کمر کو سیدھا رکھیں اگر ایسا نہ کر سکے تو تیہائی کھانے کے لیے یعنی ون تھرڈ کھانے کے لیے ون تھرڈ یعنی تیہائی پانی کے لیے اور ایک تیہائی سانس کے لیے ہو ہمارے آقا علی صلات والسلام کا ہر فرمان ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے مندے فائدے سے خالی ہو ہی نہیں سکتا تو جب پیٹ کے تین حصے کریں گے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا کے لیے تو پر سکون رہیں گے اور انشاءاللہ یہ کم کھانا اللہ پاک کی محبت کا باعث بنے گا حضرت سینا عبداللہ انتاقی رحمت اللہ اتعالی فرماتے ہیں بیمار دل کی پانچ دوائیں ہیں سر میں دردیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے علاج مالجہ کراتے ہیں بلڈ پریشر اپ ہو جاتا ہے لو ہو جاتا ہے تو بہت پریشان ہوتے ہیں ہپیٹیٹس سی تو نیند اڑا دیتا ہے کینسر تو پھر کہیں کہیں نہیں چھوڑتا مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے جس کو کینسر ڈکلیئر ہوتا ہے اور بھی طرح طرح کے امراض ہوتے ہیں ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اور فطری باتیں پریشانی تو ہوتی ہے مگر جو گناہوں کے امراض ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں بدن بیمار ہے تشویش کی بات ہے مگر اگر دل بیمار ہے تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے علیہ حضرت نے کیسی بات فرمائی دل کے تیمار ہمارا کرتا دل نے ہماری تیمارداری کرنی تھی جسم کی بدن کی تیمارداری کرنی تھی دل کے تیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے دلی بیمار ہے یہ قلب دل اور یہ ہے قالب یعنی بدن اگر قلب درست ہوگا تو قالب بھی درست ہو جائیں گے دل درست ہوگا بدن بھی درست ہو جائیں گے اگر دل ہی بیمار ہے تو آنکھیں بھی وہ کریں گی جو درست نہیں ہیں زبان ہاتھ کان پاؤں وغیرہ تو بیمار دل کی پانچ دوائیں نمبر ایک نیکوں کی صحبت اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی جائے گی انشاءاللہ بیمار دل شفایاب ہو جائے گا نمبر دو تلاوت قرآن نمبر تین کم کھانا نمبر چار تحجد کی پابندی اور نمبر پانچ رات کے آخری حصے میں گریہ وزاری کرنا رونا اللہ پر کرم فرمائے ہمارے حال پر ہمارا دل زندہ ہے جب بھی زندہ ہے جب بھی تو دل زندہ ہے بھئی ایک تو ہمارا وہ میڈیکلی جو ہارٹ ہے یہ پمپنگ کر رہا ہے خون سپلائی کر رہا ہے جو تو زندہ ہیں ہم لیکن روحانی طور پر ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں جسمانی طور پر تو زندہ ہیں گناہ کرتے ہوئے دھبراد ہوتی تو سمجھیں گے دل زندہ ہے اور دل توانہ ہے درست ہے اور گناہ کرتے ہوئے کوئی دھبراد نہیں ہوتی جھوٹ بول رہے ہیں تھوکہ دے رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں ماں کو بڑی ترکیب سے چکمہ دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مسئلہ تھا نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں جھوٹ بول رہے ہیں بڑی فنکاری کے ساتھ بڑی محارت کے ساتھ اپنے آپ میں اپنے دانس میں نماز جھوٹ جاتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور بھی غور کریں نیکیوں میں دل لگتا ہے نہیں لگتا سمجھ لیں دل بیمار ہے مذہب میں دل نہیں لگتا نا دل بیمار ہے تلاوت میں دل نہیں لگتا دل بیمار ہے درود پاک میں دل نہیں لگتا نات خانی میں دل نہیں لگتا دل بیمار ہے نیکی کی دعوت میں دل نہیں لگتا دل بیمار ہے اس کی دوا کرنی چاہیے اس کا علاج کرنا چاہیے اگر بدن بیمار ہو تو دنیا میں آزمائش ہے اور اگر قلب دل بیمار ہے تو دنیا کے ساسات آخرت میں بھی آزمیشی ہو سکتی تو برحال بیمار دل کی پانچ دوائیں پانچ علاج ہیں نمبر ایک نیکوں کی صحبت تلاوت کم کھانا تحجد اور رات کے آخری حصے میں رونا اللہ اکبر ہمارے آقا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزہ پتا کیا تھی آپ سات یعنی سیون یا نو لقمیں کھاتے تھے بس اور یہ تو ہمارا سمجھیں گے ٹیسٹنگ ہے یہ تو ہمارا آغاز ہے اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے برحال تین باتیں اللہ کی محبت کا باعث ہیں نمبر ایک کم کھانا نمبر دو کم سونا نمبر تین کم گفتگو کرنا جو کم کھائے گا وہ کم سوئے گا اور بولے گا بھی کم روزے کے حالت میں رمضان آنے والا ہے اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان سے آفیت کے ساتھ ملا دے اللہ بارک لنا فی رجب وشعبانا وبلغنا رمضان تو اثر کے بعد کیسی کیفیت ہوتی مغرب سے پہلے کیسی کیفیت ہوتی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو آزا بھوکے ہوتے ہیں اور جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے تو آزا سہر ہو جاتے ہیں برحال کم کھانا اللہ کی محبت کا باعث اور سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی حیات پاک میں ایک دفعہ بھی پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو ایک مرتبہ دن رات میں ایک مرتبہ کھانا سننا تھے برحال کم کھانا کم سونا کم بولنا یہ محبت الہی کا باعث تو اللہ کرے کہ دنیاوی لذتوں سے ہماری جان چھوڑ جائے ہم عاشق خدا بن جائیں ہم عاشق مصطفیٰ بن جائیں کم بولنا یہ بھی اللہ کی محبت کا باعث اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیکار باتوں کو چھوڑنے کو اسلام کا حسن قرار دیا ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا شخص جو دنیا سے بے رغبت ہے اور کم باتیں کرتا ہے اس کی صحبت اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا کیونکہ اس پر حکمت کا نزول ہوتا ہے زیادہ کھانا یاد رکھیے کافروں کی صفت ہے مسلمانوں کی نہیں اور دل کی سختی کا سبب ہے پیٹ بھر کر کھانا زیادہ بولنا اللہ پاک ہمیں کم کھانا کم بولنا کم سونا نصیب فرمائے تاکہ ہم اس کی محبت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں یاد رکھئے کم کھانے سے سہت اچھی رہتی ہے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہ سوکھی روٹی بغیر سالن کے یہ موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے سوکھی روٹی بغیر سالن کے تمیز کے ساتھ کھانا کسی نے پوچھا حضرت یہ تمیز کے ساتھ کھانا کیا ہے فرمایا کہ جب بھوک لگے تو کھائے سوکھی روٹی بغیر سالن کے بھوک لگے تو کھائے اور جب بھوک ختموں سے پہلے چھوڑ دے انشاءاللہ اس کو بیماری نہیں لگی گی زیادہ بولنا زیادہ بولتا ہے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اسی طرح زیادہ سونا تو یاد رکھیں جو زیادہ سوتا ہے اس کی عقل کم ہو جاتی جو زیادہ سوتا ہے اس کو طبی معاملات بھی ہو جاتے ہیں میڈیکلی بھی یہ نقصان ہیں مثلا زیادہ سونے سے تلی سخت ہو جاتی زیادہ سونے والے کا رنگ خراب ہو جاتا ہے اور مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے یہ لکھا کہ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا یہ بھی بد اخلاقی یعنی اچھی عادت نہیں بری عادت ہے یہ تو اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اسی طرح میراکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو غصہ آیا پھر اس نے غصے کو ضبط کیا بردباری اختیار کی تحمل اختیار کیا تو وہ اللہ کی محبت کا حق دار ہو گیا غصہ آئے تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے بچے پر آئے یا شاگرد پر آئے یا ماتحد پر آئے یا کسی پر بھی آئے کمزور پر ہی آتا ہے غصہ اپنے سے پور فل پر غصہ وہ دلی طور پر ہی آتا ہے ظاہر بھی نہیں کرتا تو برحال اگر غصہ آئے آدمی ضبط کرے تو سبحان اللہ وہ اللہ کی محبت کا حق دار ہو گیا اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے مانل دے شمعہ تیری طرف لالگی رہے مانل دے شمعہ تیری طرف لالگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلام محبت